پاک فضائیہ پاک فضائی سرحدوں کے محافظ ایف سیون میراج ایف سولہ اور جی ایف سیونٹین تھنڈر تیارے آج بھی دشمن کے لیے خوابی ہیں یوم فضائیہ پی ای ایف کا شہدہ کو زبردست خراجہ عقیدت شہید پائلٹ آفیسر راشد منحاس کی قبر پر حاضری ائر وائس مارشل عباس دھومن نے شہید راشد منحاس کی قبر پر پھول چڑھائے فاتح قانی کی پاک فضائیہ کے دستے نے شہید کو سلامی بھی دی یوم فضائیہ کی مرکزی تقریب ائر ہیڈ کوارٹر اسلام آباد میں ہوگی ائر چیف مجاہد انور یادگار شہدہ پر پھول چڑھائیں گے بھارت کا چاند پر جانے کا خواب پھر چکنا چور بھارتی مشن ناکام خلائی مشن چندریان ٹو سے موصول سگنل چاند پر لینڈنگ سے قابل منکتا مشن کی ناکامی پر نریندر موڈی کا مو اتر گیا بھارتی وزیر آزم خلائی سینٹر سے اٹھ کر چلے گئے بھارتی سائنستانوں نے اپنے عوام کے عربوں روپے ڈبو دیئے پاکستان ہمارا ہے جیرے جیرے پاکستان وزیر آزم اور آرمی چیف کا کنٹرول لائن کا دورہ اگلے مورچوں پر تائینات فوجیوں اور شہدہ کے خاندانوں سے ملاقاتیں عمران خان کا کہنا ہے کہ کنٹرول لائن کے دونوں جانب کشمیری بھارت کا بربریت کا نشانہ بنے ہیں پاکستان مضبوطی سے کشمیریوں کے ساتھ کھڑا ہے مسلح فوج کسی بھی مہم جوئی یا جارہیت کا مو توڑ جواب دینے کی صلاحیت رکھتی ہے پاک فوج اور قوم سرحدوں کا دفاع کرنا خوب جانتی ہے بھارت نے جارہیت کی تو مو توڑ جواب دیں گے شیخ رشید کہتے ہیں جنگ ہوئی تو یہ پاکستان اور بھارت کی آخری جنگ ہوگی پاکستان کشمیریوں کے ساتھ کھڑا ہے اور ہمیشہ ساتھ ہوگا پاکستان افغانستان میں امن کا خانہ ہے خطے کی امن کے لیے پاکستان کو شاں پاک افغان چین سے افریقی مذاکرات آدھ اسلام آباد میں ہوں گے پاکستانی وفت کی قیادت وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کریں گے چینی وفت کی قیادت وانگ جی افغان وفت کی صلاح الدین روبانی کریں گے ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ مذاکرات میں افغان امن امن اور خطے کی صورتحال پر غور ہوگا مقبوضہ کشمیر میں زندگی کو مفلوج ہوئے چونتیسوہ روز انسانی بہران شدید غزہ اور عدویات کی بھی قلت انٹرنیٹ موبائل فان سارویس ٹی وی نشریات بدستور موتل چپے چپے پرتائیونات قابض بھارتی فورسس نے جنت نظیر وادی اپنے ہی شہریوں کے لیے جہنم بنا دی ندر کشمیریوں کا سخت ترین کرفیو توڑ کر احتجاج کا سلسلہ جاری بھارتی فوج کے تشدد سے متعدد کشمیری نوجوان زخمی منشیات اسمگلنگ کیس لیگی رہنما رانا سناؤلا انصدادے منشیات عدالت میں پیش جج کے ادم دستیابی کے باعث کیس کی سامات چودہ ستمبر تک ملتوی ملزم کے جوڈیشل ریمانٹ میں بھی چودہ ستمبر تک توسیح کر دی گئی میڈیا سے گفتگو میں رانا سناؤلا کی حکومت پر کڑی تنقید کہا تحریک انصاف نے ایک سالہ حکومت میں انتقام کی حکومت کی ایسین اقبال بولے عمران خان نے ایک سال میں معیشت کو فریش کر دیا حکومت کا روٹی کی قیمتیں برقرار رکھنے کے لیے اچھا اقدام تنور کے گیس ریٹ میں اضافہ واپس لینے کا فیصلہ وفاقی حکومت کی تنور مالکان کو اضافی بلوصولی کی رکم فوری واپس کرنے کی ہدایت اگرہ کی جانب سے جلد نوٹیفیکیشن جاری ہونے کا امکان سارفین سے یکم جولائی سے پہلے کے نافذ العمل نرخ لیے جائیں گے بروقت سفریر ناپیش کی اقدامات کراچی میں ڈینگی مچھروں کے وار جاری ڈینگی بخار نے وبائی صورت اختیار کر لی متاثرہ مریضوں کی تعداد ایک ہزار پانچ سو پچاسی تک جا پہنچی آٹھ افراد جان کی بازی ہار چکے فشاور راولپنڈی میں بھی ڈینگی مچھروں سے شہری پریشان مصطفیٰ کمال نے ایک بار پھر کراچی کو ملے فنڈز پر سوال اٹھا دیا عدالت میں پیشی کے موقع پر میڈیا سے گفتگو میں برس پڑے کہا کراچی میں عربوں روپے خرچ ہو رہے ہیں کوئی حساب کرے گا وہ کہاں جا رہے ہیں کراچی سے کچھرہ اٹھ نہیں رہا وفاق سندھ اور شہری حکومتیں کو دی گئیں اُدھ گئیں ہیں انہی وسائل اور اختیارات میں کراچی صاف ہو سکتا ہے پاکستان ایک اور عظیم کھل آڑی سے محروم کرکٹ لیجنڈ عبدالقادر حرکت کل بند ہونے سے لاہور میں انتقال کر گئے مرہوم کی نماز جنازہ ساپہر سوا چار بجے میاں میر میں آدھا کی جائے گی عبدالقادر کو والدہ کے پہلو میں سپورٹ دیخواق کیا جائے گا صدر وزیراعظم آرمی چیپ اور دیگر شخصیات کا اظہار افسوس دنیا کرکٹ بھی لیجنڈری کرکٹر کی انتقال کر افسور گا ملک بھر میں ساتھویں محرم الحرم کے جلوسوں کا انقاد سیکیورٹی کے غیر معمول انتظامات جھنگ میں جلوس روایتی راستوں پر روان دوان کوئٹا میں ساتھویں محرم کا جلوس نماز زہر کے بعد برامد ہوگا پانچ ہزار سے زائد سیکیورٹی اہلکار جلوس کے راستوں پر تیونات اطراف میں دکانوں کو سیل کر دیا گیا اقبال ٹاؤن لاہور میں گھر میں گیس سیلنڈر کا دھماکہ بھلائی منزل کے دو کمرے مکمل تباہ ملبے تلے دبکر ایک شخص جان بہت لاش نکال لی گئی دیگر دو افراد کو نکالنے کے لیے امدادی کاروائیاں جاری اسرائیل کی جانب سے نہتے فلسطینیوں کی نسل کشی کا سلسلہ جاری غزہ میں سہونی فورسز نے مظاہرین پر فائرنگ کر کے دو فلسطینی شہریوں کو شہید کر دیا چھتر زخمی ہو گئے ذرائع کے مطابق اسرائیلی مظالم کے خلاف احتجاج میں پانچ ہزار سے زائد افراد نے شرکت دی اور اردو عدب کے ماتھے کے جھومر اشفاق احمد کی آج پندرمی برسی افثانہ نوول ڈراما اور نصر نگار اشفاق احمد کی عدبی تخلیقیات شاہکار کا درجہ رکھتی ہیں وزیراعظم عمران خان کا کرکٹر عبدالقادر کی وفات پر گہرے دور کا اظہار وزیراعظم عمران خان کا عبدالقادر کے اہل خانہ کے ساتھ اظہار تازیت انہوں نے کہا کہ میری دعائیں ہیں عبدالقادر کے اہل خانہ کے ساتھ ہیں میری دعائیں وزیراعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ بہترین لیک سپینر اور ڈریسنگ روم کی جان تھے عبدالقادر آپ کو بتا رہے ہیں کہ وزیراعظم عمران خان کا عبدالقادر کی وفات پر گہرے دکھ کا اظہار وزیراعظم کی جانب سے یہ ٹوئٹ کیا گیا ہے انہوں نے کہا کہ عبدالقادر بہترین لیک سپینر اور ڈریسنگ روم کی جان تھے میری دعائیں عبدالقادر کے اہل خانہ کے ساتھ ہیں وزیراعظم عمران خان کا عبدالقادر کے اہل خانہ کے ساتھ اظہار تازیت اور یہ اظہار تازیت ٹویٹ کے ذریعے کیا گیا ہے وزیراعظم عمران خان نے ٹویٹ کیا ہے اور عبدالقادر کی وفات پر گہرے دکھ کا اظہار کیا ہے عبدالقادر کی نماز جنازہ سپہر سوا چار بجے ادا کی جائے گی آپ کو بتا رہے ہیں کہ گزشتہ روز حرکت قلب بند ہو جانے سے سابق ٹیسپکٹر عبدالقادر انتقال کر گئے تھے اور ان کی نماز جنازہ سپہر سوا چار بجے ادا کی جائے گی اور میامیر قبرستان میں ان کی تدفین کیے جائے گی اسی پر بات کریں گے عثمان برٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں جی عثمان بتائیے گا جی بالکل کل وفات پا جانے والے سابق ٹیسپکٹر عبدالقادر کی جو نماز جنازہ ہے آج سوا چار بجے میامیر دربار جو ہے وہاں پر ادا کی جائے گی اس کے بعد وہاں پر ہی میامیر قبرستان ہے جہاں پر ان کی تدفین کی جائے گی ان کے والدہ کی قبر ہے ان کے ساتھ ان کی قبر بنائی گی جہاں پر ان کو تدفن کیا جائے گا اس حوالے سے تمام اتظامت مکمل کر لی گئے ہیں اور عبدالقادر کے جو بیٹے ہیں وہ انگلینڈ سے پاکستان آ چکے ہیں اسلام آباد سے وہ لہور بڑا سا موٹر پر آ رہے ہیں قریباً ایک کے آنٹے تک وہ یہاں پہنجنے کے لور میں اس کے بعد ان کے نماز جنازہ آدھا کی جائے گی عثمان آپ کا شکریہ